بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ کے فورن منسٹر ہی ونگ اور بارت کے سیکیورٹی اڈوائزر عجید دوول کے درمیان بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں بہرہ ہند کو ڈسکس کیا گیا ہے بارت نے کچھ عرصہ پہلے امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنی فوج کو بہرہ ہند میں ڈپلوئے کرے اس کے مقابلے میں چائنہ بھی آگے نکلا اور انہوں نے بھی اپنے ویپنز وغیرہ بہرہ ہند میں لانے کا فیصلہ کیا اب بات کرتے ہیں اس ملاقات کے بارے میں جو ہی ونگ اور اس کے عجید دیول کے درمیان میں ہوئی ہے اس میٹنگ میں تمام معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی گزارش کی گئی ہے اس کے علاوہ موڈی اور زی جنگ پنگ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے ناظرین دونوں ممالک نے پاکستان کی سٹریٹیجک لوکیشن اور موجودہ حالات پر روشنی ڈالی ہے موڈی سرکار کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے معاملات میں انٹرفیر کرتا ہے دہشتگردی کروا رہا ہے بھارت میں اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر کے حالات صرف پاکستان کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ بہرہ ہند کو لے کر چائنہ اور بھارت میں کشیدگی پائی جا رہی ہے ناظرین بھارت نے چائنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے ریکویسٹ کی تھی اور رائنہ سنگھ امریکہ میں موجود ہیں انہوں نے مکمل طور پر یہ سب ڈسکس کیا ہے کہ چائنہ کو کس طرح مات دینی ہے بہرحال امریکہ اس بات پر رضا مند ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بحری بیڑے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوجی تائنات کرے گا بحرہ ہند میں ناظرین اس کے ساتھ ہی امریکہ بھارت کو دو سے تین ہزار فوجیوں کے امداد بھی دے گا ناظرین یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ کافی اہمیت کی حامل ہیں بھارت اور چائنہ دونوں کا ہی کہنا ہے کہ طبوت کا معاملہ ٹھیک ہوگا تو کسی اور معاملے کی طرف دیکھا جائے گا اس کے علاوہ کچھ بارتی شدت پسندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک چائنہ کے ساتھ پاکستان موجود ہے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے بہرحال بھارت کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان اور چائنہ کو الگ کیا جائے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ